بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آئے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے پیٹس رکھے ہوئے ہیں ہمارے فارم کے باہر ایک کتہ ہے جو پتہ نہیں کہاں سے پھرتا پھراتا ہمارے پاس آگیا تو ہمیں اس کو روٹی ڈالنی شروع ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے لئے پکا ہی ہو گیا اور ہمارے فارم کے باہر بیٹھا رہتا ہے ہمارا انتظار کرتا ہے جو ہی ہم جاتے ہیں اس کو کھانا ڈالتے ہیں ہمیں دیکھ کر اس اللہ خودنا شروع کر دیتا ہے یہ ہماری مرگیاں ہیں جن میں اسیل بھی ہیں اور گولڈن مصری بھی ہیں آسٹرلوب بھی ہیں چوزے بھی ہیں دیسی بھی ہیں ساری مرگیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں اچھا اسیل کے لئے ہم نے الگ سے کھڑے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیو یہ دیسی مرگیاں باہر آ رہی ہیں انہی میں آسٹرلوب ہیں چوزے بھی ہیں وہ بھی آئیں گے باہر ہی آپ کو دکھاتے ہیں اور اسیلوں کا ہم نے الگ سے انتظام کر رکھا ہے کیونکہ یہ لڑکے بہت ہیں اور باقی مرگیوں کو مار مار کے ان کے پر نوچ دیتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں یہ ہماری اسیل پٹی ہیں ان کا الگ سے کھڑا ہے اور جو ان کے والدین ہیں ان کا الگ سے ہے اور جو ساتھ ان کے ساتھی ہیں وہ الگ سے ہم نے الگ الگ ان کے کھڑے بنائے ہوئے ہیں اسیلوں کو ہم کھڑوں میں رکھتے ہیں یہ میرا لیلی ہے ہماری جہان آنکھوں کا تارہ ہمارا پیارا ہمارا بلہ یہ ہم نے رکھا ہوا ہے گھر میں اور بڑا ہمارے لڑ پیار کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے چڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ لیلی کی حرکات چیک کریں دیکھیں اس کا بس نہیں چل رہا اوپر نیچے ان کے پنجرے کے کہ کسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ آ جائے میں ان کو کھا پی کے حضم کروں یہ ہمارے گھر کا راجہ ہے کوئی بھی نیا پرندہ آ جائے کوئی بھی نیا جانور آ جائے برداشت نہیں کرتا بڑا جیلس فیل کرتا ہے یہ تک میں ان کا کام تمام کروں خاپی کے حضم کروں یہ دو جوڑے چڑیوں کے ہیں ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں یہ جی ہمارے لوب برڈز ہیں جو توتے آپ کو باہر نظر آ رہے ہوں گے توتیاں جو ہیں وہ کاموں پر لگی ہوئی ہیں انڈے دے رہی ہیں اور ان کے اوپر بیٹھ کے بچے نکالیں گے انشاءاللہ